پولیس کا باروقت ایکشن کام کر گیا میسن روڈ پر گھر میں ڈکیتی کے فرار پونے والے ڈاکووں سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فائر ان سے ایک ڈاکو حلاق تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار ڈاکو کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے برامت خاتون گائنی ڈاکٹر کی پرسرار ہلا کر جناز پتال کے ہاسٹل سے لاش برامت روشان اور ان کی موت غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کو شبا پولیس نے لاش تہویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی وزیر سید ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹیس ننی زینب کا غم نہ ہوا انسانوں کا روپ دھارے درندے تاہال ازاد لوہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والدین میں انساری تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر آمد پولیس کا بروقت ایکشن کام کر گیا میسن روڈ پر گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے ڈاکووں سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک تین کو پولیس نے گرفتار کر دیا ایک ڈاکو متاثرہ شخص کی فیکٹری کا ملازم نکلا گرفتار ڈاکووں کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے بسند منانے کا حکومتی فیصلہ ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا جسٹس امین الدین آج درخواست پر سمات کریں گے حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بسند کی اجازت دے رہی ہے بسند خونی کھیل ہے انسانی جانوں کے زیادہ کا خطشہ ہے عدالت بسند کی اجازت دینے کا اعلان کل ادم قرار دے درخواست گزار دیگر شعبوں کی طرح سرکاری ہسپتالوں میں بھی مبینہ گھپلوں کا انکشاف اربوں روپے سے بننے والا جنرل اسپتال کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز محقبہ سہت کی توجہ کا منتظر تین سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوٹ کا آرڈٹ نہ ہوا قیمتی مشینری کی پڑے پڑے گارنٹی بھی ختم ہو گئی پنجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلے سو دن کی کارکردگی تین کیٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات وزراء اے کیٹیگری میں جگہ بنا سکے بی کیٹیگری میں نو جب کے باقی وزراء سی کیٹیگری کی زینت پندرہ سے زائد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار کارکردگی ریپورٹ وزیرحالہ کو جمع کرا دی گئی بشارت راجہ عبدالعلم خان میاں اسلم ڈاکٹر یاسبین راشد کی اے کیٹیگری میں شمولیت راجہ یاسر حمایوں موسن لگاری حاشم جوابت کو بھی ایک کیٹیگری مل گئی میاں محمود الرشید ملک نمان ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کی بی کیٹیگری مراد راز حافظ امار یاسر محمد اخلاق مہر اسلم سی کیٹیگری میں حاشم ڈوگر شاکت لالکہ زوار حسین این اختر حسین جہانیہ بھی تھرٹ پوزیشن پر کئی سبائی وزراء نے اپنے محقبوں میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں بڑی پیشرفت سابق قادم آلہ شہباز شریف کے گرد شکنجا سخت ہو گیا چیرمن نیپ بے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف پر اکتیارات کے ناجائز استعمال اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام چیرمن نیپ کہتے ہیں تفتیشی عمل میں مداقلت اور بے جا ڈھیل نیپ کا تصور نہیں ہے میرٹس شفافی اردھوز شواہد کی بریات پر اقدامات اٹھائے جائیں گی لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی الڈیے کی کھوکھر برادران کو دور دو روز کی مولت غیر قانونی تعمیرات کو کیورا مسمار کر دیا جائے دو روز میں تسلی بکش جواب نہ آنے پر الڈیے کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا نوٹس کا مطن کھوکر پیلس کے منسوق شدہ نقشے بھی سامنے آگئے اقبال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے الڈیے کو جمع کروا دیئے الڈیے سے منظوری اور ٹی ایم میں سے تصدیق کرائی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا الزام کھوکر برادران کی مشکلات بڑھنے لگی سپریم کورٹ کے بعد میکما انٹی کرپشن بین ایکشن سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کے خلاف مقدمات درج غیر قانونی تعمیرات کے لیے انو سی جاری کرنے کا ان کے ساتھ سابق ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودری محمد سلیم کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیا گیا خوکر برادران کے ستائے تیس متاثرین بھی اس پی صدر علی رضا کے آفیس پہنچ گئے اس پی صدر نے دونوں فریقین کا موقف سنا اندرون شہر سرکاری ارازی پر سو فیصد قبضیں ختم کیے جائیں اپنے ورسہ کی حفاظت کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے شاہی قلعہ اور اس کے گرد و پیش سیاحت کا خاطر خوافر ہو سکتا ہے نائٹ ٹیورنزم کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے سینئر وزیر پنجاب عبدالعیم خان کا والڈ سٹی لاہور ایتھارٹی کے جلاس سے خطاب غریب لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک کرز دیں گے دو لاکھ کرال سے زائد ارازی کی نشاندہی مکمل کر لی گئی آئندہ ماہ بارہ ہزار گھروں کی تعمیر شروع کر دیں گے لاہور میں اکانوے مساجد میں وضو کا پانی پارکوں کو فراہم کرنے کا پلان تبدید دے دیا کاسمیٹکس نے سٹرکچرل تبدیلی لا رہے ہیں سبائی وزیر ہاؤسنگ و عبدالرشید کی پریس کانفرنس جدید ٹیکنالوجی کا نفاز ڈیڑھ سو سالہ پرانے دور سے چھٹکارہ مل گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تاریخی اقدام کا مو بولتا ثبوت سائلین کو اب دو دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نکل ملے گی زلیت لیا کے لیے کاپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم سمیت تین اپلیکیشن سکائم چیف جسٹس آئے کورٹ جسٹس انوار الہت نے افتتا کر دیا بولے اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ہمیں جیڈیشن سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے لٹکھٹ ہرکتوں والے بندروں میں کھٹ پٹ چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدید لڑائی بندروں کا ایک بچہ حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز اینٹی سمگلنگ ٹیم کی بندروں اور مصری شام کے علاقوں میں کاروائیاں کروڑوں روپے مالیت کی چھالیا اور غیر ملکی کپڑا قبضے میں نے لیا گیا ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ایکیس ماں کانوکیشن گورن پنجاب چودری سرور اور شاہن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چن کی بطور مہمان خصوصی شرکت ایک ہزار چار سو انسٹھ گریجویٹس میں ڈگریہ تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تمہوں سے نواز آ گیا انہار طلبہ سادیا اکمال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفیکیٹ آف میرٹ کا عزاز دو سو انتر طلبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگریہ دی گئی میاں امیر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجی ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورن پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے کانوکیشن سے خطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یاد داشتیں بھی شیئر کی میرے پیرنٹس کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ ایوارڈز جو ہیں ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی اے ٹویئرز میں ٹاپ کیا ہے میں نے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سیلور میڈل ملایا ہے اور میں نے 3.92 سیٹی پی ہے اور میں بہت خوش ہوں فیلمیز زندگی کا ایک بہت ہی آپ کیوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا اور کمیونکیشن سیڈیز ڈی سیچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فیلم کمپلیٹ کیا ہے ڈگریہ ملنے پر طلبہ خوشی سے نحال یو سی پی سے ڈگریہ حاصل کرنا بڑا عزاز قرار محنت کا پھل ملنے پر اسادزہ اور والدین کے شکر گزار ڈگری ملنے پر بنائی سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنی پی سی ہوتل میں اپکس گروپ آف کالجز کی افتتائی تقریب تقریب میں اپکس گروپ آف کالجز کے لوگوں کی نمائش وزیر اطلاعات پیازالحسن چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان کے اندر تعلیمی داروں کی کمی نہیں اب قیادت اپنی نسلوں کو سوارنے کا جذبہ لے کر آئی ہے اور گرنمنٹ کالج براہ خواتین چائنہ سکین میں سجا رنگہ رنگ کلچرل پیسٹیول گھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار آغاز ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمعیا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے حاضر